اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں تنگ ٹینک میں ہوں سید آئی شناز آئی آزمی صاحب سلمان گنی صاحب پروفیسٹ ڈاکٹر ہیسن اسکری اور خاوت خمان میرے پینل کا حصہ اور ناظرین وزیراعظم عمران خان امریکہ میں پہنچ چکے ہیں موجود ہیں وہاں فوجی کا عیادت کے ساتھ اس بات اس بحث سے قطع نظر کہ وہ چین گئے تو کس نے استقبال کیا وہ امریکہ پہنچے تو کس نے استقبال کیا وہ کون سی فلائٹ میں گئے یا کہاں ٹھہرے اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانے کی کوشش کریں گے کہ کیا پاک امریکہ تعلقات میں کوئی نیا باب غیر عبائتی طور پر کھلنے کو تیار ہے یا ہم پرانی تنخواہ پر ہی کام کریں گے ایک بار پھر آیا صاحب دیکھیں یہ جو آپ کے سوال میں ہے اور یہ جملہ جو ہے پرانی تنخواہ یہ جو ہم تنخواہ والی بات امریکہ کے ساتھ تعلقات کے بارے میں کرتے ہیں یہی نقطہ ہونا نہیں چاہیے وہ جو ہے جو ہم پہ ہم اپنے آپ پہ الزام لیتے ہیں کہ ہم اسی تنخواہ پر کر رہے ہیں ہم سینٹری ڈیوٹی ان کی کر رہے ہیں افغان جہاد ایک میں افغان جہاد دو میں ہم نے کیا اس سے ہمیں نکلنا چاہیے اور امریکہ جو ہے سب سے طاقتور ملک ہے اس دنیا میں اس کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہے نورمل ایک ہونے چاہیے ہیلڈی ریلیشنشپ ہونی چاہیے نہ کہ وہ پہلی والی ہونی چاہیے کہ بالکل ہم ان کے قاسا لیس بنے یا ہم پہ الزام لگے کہ ہم ان کے قاسا لیس ہیں اور نہ خامخا کی جو ہے مخالفت جو ہے اور ہوسٹیلٹی جو ہے خاص کر کے جو ہماری پبلک ریٹریک میں جب ہمارے لیڈران اقتدار کے دوسرے پاسے ہوتے ہیں تو ایک بطیرہ بن گیا ہے کہ امریکہ کو گالی جب تک آپ نہ دیں اقتدار میں ہوتے ہیں تو پھر انہیں حقیقتیں جو ہیں سامنے آ جاتی ہیں اور پھر کوشہ ہوتے ہیں کہ ہم امریکہ کے نزدیک جائیں تو یہ جو ہے اب نورمل قسم کا ہمارا ایک نفسیاتی تعلق ہے اس سے ہمیں نکلنا چاہیے اور شاید ہمیں ٹرمپ انتظامیہ نے ایک اچھی چیز کی کہ وہ جو امداد ہماری بند کرتی جس پہ ہم وہ اناثار کرتی تھے اب جو ہے آئیٹم با آئیٹم بنیاد پہ ہماری ریلیشنشپ ہوگی سب سے بڑا نکتہ جو امریکہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم معاون ثابت ہوں افغانستان میں امن لانے کے لیے اور ہم حت الوسا کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ہم کر سکے یہ تاثر غلط ہے کہ ہم ساروں کو اکٹھا کر کے میز پہ لا کے ہم اگریمنٹ کرا سکتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا نہ پاکستان کر سکتا ہے ٹھیک طالبان پہ اثران جب ہمارے تلقات بہت اچھے بھی تھے سعودی عرب کے بھی اچھے تھے یو اے ای کے بھی اچھے تھے لیکن ایک حد سے زیادہ طالبان اثر قبول نہیں کرتے تھے اور جنہوں نے بندوق کے سہارے سترہ اٹھارہ سال جنگ کی ہے وہ اس لئے انہوں نے بندوق نہیں اٹھائی کہ پاکستان سے آرڈر لیں گے یا کہیں اور سے آرڈر لیں گے ہم کہہ سکتے ہیں جتنے ہمارے تلقات ہیں کہ ہم پہ امن اب ہونا چاہیے امن کی طرف پیشرفت ہو رہی ہے بہت ساری چیزیں ابھی تک سیٹل نہیں ہوئیں لیکن امریکہ کی کوشش ہے کہ سپٹیمبر ون تک جو انہوں نے ڈیڈ لائن دی تھی تب تک اگریمنٹ ہو جائے نہیں تو اگلے سال کے اوائل تک ہو جائے کئی چیزیں جو ہیں فیصلہ طلب ہیں کہ امریکہ جائے گا تو کتنے عرصے کے لیے امریکہ پہلے چاہتا تھا دیکھ دو سال کے عرصے پہ جائے طالبان کہہ رہے ہیں جو ذرائق بتاتے ہیں کہ نو ماہ میں وہ جائیں تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں اشرف گنی حکومت کا کیا ہوگا انٹرم میں کیا چیز ہوگی انٹرم گورنمنٹ بنے گی یا نہیں صدارتی انتخابات کب ہوں گے یہ سارے حل طلب مسئلے ہیں امریکہ ہم سے دیکھ رہا ہے کہ ہم جتنا اثر کر سکے ہمیں کرنا چاہیے ایک انہیں اتراز ہمارے کئی تنظیموں پہ ہے بجا قسم کا اتراز ہے ان تنظیموں سے ابھی ہمیں نکلنا چاہیے وہ وقت گیا وہ زمانہ گیا وہ حالات گئے حافظ صاحب ہوں یا کوئی مولانا صاحب ہوں ان سے دس بستہ آپ درخواست کرنی چاہیے کہ اور کاموں میں لگیں وہ پاکستان کے لئے اب وہ مسئلہ بن رہے ہیں اس سے زیادہ وہاں کوئی نہیں ہے نہ ہمیں کشمیر کی بات ہونی ہے اور آفیہ صدیقی جو منشور کا حصہ آفیہ صدیقی کے بارے میں نہ وہ بات سنیں گے اور نہ ہمیں وہاں بات کرنی چاہیے ایک مکتبہ فکر پاکستان میں ہے جس کے لئے وہ مسئلہ ہے آفیہ صدیقی سارے پاکستان کے لئے مسئلہ نہیں ہے اسے ہمیں ایموشنل آنکھوں سے نہیں دیکھنا چاہیے شکیل افریدی کے بارے میں وہ نکتہ اٹھائیں گے جو ہمارا موقع ہے ہم اسے بیان کر دیں لیکن شکیل افریدی کو وہ بھی میک اور بریک نہیں بنائیں گے کہ آپ رہا کر ایسی بات وہاں پہ نہیں ہوگی اور امریکی جو ہیں جو بھی ہیں پرگمیٹک ہیں ہمیں بھی پرگمیٹک اپروچ اپنانی چاہیے لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم سننے ہی جائیں گے زیادہ تر کہ وہ کیا چاہتے ہیں ہم سے دیکھیں ابھی جو آفیہ صدیقی کی بات کی گئی ہے اسے ایموشنل تو خود پاکستان تحریک انصاف کی ریڈیشپ نے بنایا تھا اور ایک لمبی کمپین کی تھی بہرحال جب ہم امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کی تاریخ دیکھتے ہیں تو کسی مشکل وقت میں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا جنگوں کی بات تھی تو وہ ان کا بیری بیڑا نہیں تھا ابھی تو یہ کل کی بات ہے نا کہ جب انہوں نے دہشتگردی کی جنگ میں پاکستان کو فرنٹ لائن کنٹری بنایا اور مسئلہ ان کا تھا بہرحال پاکستان نے اس میں ایک رول ادا کیا اور ہمیں اس کا بڑا نقصان ہوا ہمارے ساٹھ ہزار کے قریب لیکن پاکستان منواہ کیوں نہیں سکتا اپنی قربانیوں کے قدر یہ بھی تو بتائیں نا یہی تو امتحان ہوتا ہے یہی تو اصل لیڈرشپ کا امتحان ہوتا ہے اب بات یہ کہ اجزت صورتحال کے اندر گئے ہیں دوہزار اٹھارہ اس حوالے سے اچھا نہیں تھا کہ آپ جنگری دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے ہماری دو عرب کی جو سکوٹیم داد تھی وہ بند کی اگست دوہزار اٹھارہ میں ہمارا جو فوجی ٹریننگ پروگرام تھا وہ انہوں نے مطل کر دیا ستمبر دوہزار اٹھارہ میں تین سو ملین ڈالر کی جو امداد جو ہم دہشت گردی کے خلاف اپنا کام کر چکے تھے وہ انہوں نے پینی کی لیکن پھر بھی دوہزار انیس میں پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرم صاحب نے آنے کے بعد اپنی قومی اسلامتی کی پولیسی میں پاکستان کو ٹارگٹ کیا تھا پھر آپ یاد کریں افغان پولیسی کا جب ذکر کیا تو وہ بھی ملبہ ہم پہ ڈال دیا میں سمجھتا ہوں کہ اسے پیچھے چھوڑیں آگے کی طرف اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں یہ جو کل ملاقات ہونے جا رہی ہے یہ ایشوز کا ذکر تو ایاز صاحب نے کر دیا میرے خیال امپورٹنٹ اس میں پھر وہی افغانستان میں امن اور امن عمل کو آگے بڑھانے کی بات ہے لیکن کل کی ملاقات میں سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ کس حد تک اعتماد کی بہلی آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ کون لینے آیا نہیں آیا بہرحال ہم پاکستان ایک آزاد باوقار ملک ہے جب ہم ان کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں افغانستان میں پھنسے وہ ہوئے ہیں پاکستان نہیں پھنسا ہوا کہ انہوں نے اٹھارہ سال طاقت اور قوت کا بھرپور استعمال کیا اور پاکستان انہوں نے اٹھارہ سال تک یہی سمجھاتا رہا کہ افغانستان ایک گمبیر ایشو ہے اور آپ مذاکرات کا آپشن اپنائیں اور پھر بالاخر وہ اسی آپشن پہ آئے اور پاکستان نے ایک پوزیٹیو رول ادا کیا اس میں ہمارا بھی مقصد تھا یہ نہیں کہ امریکہ کا مقصد ہے ہمارا مقصد اس لیے ہے کہ جب تک افغانستان کے اندر امن نہیں ہوگا اس خطے میں استحقام نہیں آسکتا اور پاکستان نے ہمیشہ یہی کہا کہ افغانستان کا امن اس خطے کے استحقام کے ساتھ منسلک ہے سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے اب اشرف غانی انتظامیاں یا دیگر پلٹیکل فورسز یہ ساری باتیں میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ تیہ ہو چکی ہوئی ہیں اشرف غانی وہ آدمی ہے جس نے کبھی پاکستان کو سپیر نہیں کیا لیکن آخر دیکھیں کہ پرائم نسٹر کے وزرڈ سے پہلے آنا پڑا بوربن کے اندر ایک کانفرس ہوئی جس میں چھوٹی جماعتیں بھی وہاں پر یہ ساری چیزیں تیہ ہو چکی ہیں ان کو جو حتمی شکل ملنی ہیں وہ وہاں پر ملنی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات جو چیف ایگزیکٹیو نے کہی تھی کہ ہم ایڈ نہیں ٹریڈ پر لکیل رکھتے ہیں تو مجھے ایک فکر ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ہم پر پچھلے پانچ سال تک ایک بخار چڑھا رہا سی پیک چین کے ساتھ اب وہ دونوں چیزیں پر سین سے غائب ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک چینی پرائم نسٹر نے پارلیمنٹ ہاؤس میں اپنے خطاب میں کہا تھا کہ دور کے رشتے دار سے قریب کا امساہہ بہتر ہے میں امریکہ کی پاکستان کے حوالے سے تاریخ بے وفائی کی تاریخ ہے خدا کرے کہ یہ ایک اچھی پیش رفتہ اس میں پوائنٹ صاحب کو کیا نظر ہے پکہ سی صاحب جس طرح ہم ایک نیریٹیو پیش کرتے ہیں کہ امریکہ نے ہم سے بے وفائی کی 65 میں یہ کیا 71 میں یہ کیا فلان سال میں یہ کیا اگزیکٹلی اسی طرح امریکہ نے بھی ایک نیریٹیو بنایا ہوا ہے ہمارے بارے میں ہمارا جو بہیوئر کے بارے میں جس طرح انہیں ہمیں شکایتیں ہیں انہیں بھی شکایتیں ہیں اور اس میں انڈین لابی کا کردار ہے انڈین اثر دکھائی دیتا وہ ایک فوبیا ہے ہمارا انڈیا بیچ میں نہ ہو تب بھی امریکہ کو شکایات ہیں یہ جو ہمارا کہنا چاہیے ایک بیانیاں اس میں یہ بھی ہے جو بات آپ کہہ رہی ہیں کہ امریکہ کے اپنی کوئی سوچ نہیں ہے وہ انڈیا کے اشارے پر ناشتا ہے ایسی بات نہیں ہے ہم دیکھئے آپ کو اگر یہ غلط فہمی ہے کہ اگر امریکہ ایک سوپر پاور سے پاکستان جیسے ملک کے ایکویلیٹی کی بنیاد پر ریلیشنشپ ہوں گے تو بھول جائیے انٹرنیشنل پاولیٹکس میں کوئی کرائیٹریہ میرے پاس ایسا نہیں جس کے بس پر میں آپ کی اس بات کو سپورٹ کر سکوں دیکھیں اس وقت جب پاکستان اور امریکہ میں ڈائلوگ ہوتا ہے تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کیا آپ کچھ کومن گراؤنڈ ڈھونڈ سکتے ہیں کیا کچھ آپ ایریاز آف کوپریشن ڈھونڈ سکتے ہیں یہ ہے ڈپلومیسی کا کام اس میں اس وقت جو ہے ایریاز آف کوپریشن جو آپ کو مل رہا ہے وہ ہے افغانستان ہے اس کے بعد در ریلیونٹ ہو جائے گا افغانستان کے سالو ہوا پاکستان ایریاز آف یہ کہنا چاہے وہ تو آپ کی مرضی ہے آپ کے بہیور پہ ہے کہ ایریاز آف کو خود بنانی ہوتی ہے یہ مت سوچیں کہ امریکہ آپ کی ایریاز بناے گا پاکستان کی ایریاز رہتی ہے جیوگریفی کی وجہ سے جیوگرافک لوکیشن کی وجہ سے پاکستان کی ایریاز رہے گی اگر آپ ایک ٹریڈ کے حوالے سے ایک اٹریکٹیو پروپوزیشن ہے پاکستان کی امپورٹنس رہے گی اگر آپ انویسمنٹ کے حوالے سے ایک پروپوزیشن ہے پاکستان کی اہمیت رہے گی اگر آپ جو اردگرد کے ممالک ہیں ان کے ساتھ آپ ایک کلوز ریلیشنشپ ڈیولپ کر سکتے ہیں کم از کم اگر آپ انڈیا کو چھوڑ دیں پاکی لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہوں گے امریکہ کا جو اسیت مفاد ہے وہ ہے افغانستان ابھی آیاز صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے اور اصل جو مسئلہ ہے وہ ڈائیلوگ کے ذریعے امریکہ افغانستان اور طالبان ہی کریں گے اس میں مسائل ہیں لیکن پاکستان نے فسیلیٹیٹ کیا ہے اسی وجہ سے اس وقت امکان یہ بنا ہے کہ جو آپ کے ریلیشنشپ میں خرابیاں پیدا ہو گئی تھی اس کی بہتری کے جو پروسس ہے اس کا آغاز ہوگا اس دورے سے لیکن اس کو انفولڈ ہونے میں جو چینجز آئیں گی ریلیشنشپ میں اس کو انفولڈ ہونے میں کم از کم چھے سے آٹھ بھی نہیں ملیں گے اور اس میں بھی آپ بائی لیٹرل اکنومک اسسٹنس کے سیکشن کو ابھی پیچھے رکھی ہے جہاں جو چیزیں ہوں گی جس میں امکان ہمیں نظر آتا ہے ایک ملیٹری ٹو ملیٹری ریلیشنشپ گریجولی امپروف کرے گا نیکس سکس منس کے اندر دوسرا جو ہے ڈیپلومیٹک سپورٹ پاکستان کو زیادہ ہو جائے گی تیسرا جو ہے امریکہ جس کا ہم امکان دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ بائی لیٹرل اکنومک اسسٹنس ابھی امریکہ آپ کو پروائیڈ نہیں کرے گا ہاں تھرور انٹرنیشنل فائننشل انسٹیوشن امریکہ آپ کو سپورٹ کرے گا جس کی وجہ سے پریشر ہوگا اور پاکستان کی ایک خواہش یہ ہے کہ دو ہزار بیس کے جو لونز ہیں اگر کیا وہ ری شیڈول ہو سکتے ہیں کس میں امریکہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں اچھا کہ نپویس صاحب نے کہا برابری کی بنیاد پر تعلقات نہیں ہو سکتے یہی وجہ ہے کہ جو ریسیپشن تھا وہ اتنا پھیکا تھا وزیراعظم کا میرا خیال ہے کہ آپ تھوڑا سا اگر وہ دیکھ لیں نا کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے سیچویشن کو امریکہ میں تو آپ کو جس طرح پومپین شو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا پریزیڈنٹ صاحب گزرتے ہیں تو ٹریفک آدھ آدھ گھنٹا کے لیے رکی ہوتی ہے کبھی آگا وہاں واشنگٹن میں اگر آپ دیکھیں جس پر پریزیڈنٹ آف ینایٹڈ سیٹس جاتا ہے اپنے گھر سے نکل کے وائٹ ہاؤس سے نکل کے جاتا ہے تو ٹریفک ہارڈلی ایک سے ڈیڈ منٹ کے لیے بند ہوتی ہے اب آپ دیکھتے ہیں نا لائٹے فلیش کرتی ہوئی آگئی ہیں سامنے وہ پولیس جو ہس کو صرف چونک میں ایک سائٹ کی ٹریفک رو ہوتی ہے اور پریزیڈنٹ نکل جاتا ہے اور اس کا طریقہ وہ گئے ہیں کمرشل فلائٹ سے اور کمرشل فلائٹ جو ہے وہ ایک انداز سے لینڈ کرتی ہے اگر سپیشل ائرکرافٹ ہے اس حساب وہ ایک ڈیفرنڈ انداز میں ہوتا ہے اور کبھی بھی پریزیڈنٹ آف ینایٹڈ سیٹس اور وائس پریزیڈنٹ آف ینایٹڈ سیٹس ائرپورٹ نہیں جائے گا ٹھیک ہے پوائنٹ کیا آگیا خاور لیکن اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ یہ کہ وائٹ ہاؤس کا یہ کہنا ہے اسلام آباد اپنی پولیسیز کو جب تک چینج نہیں کرتا جو سسپینڈڈ ہے امداد وہ بحال فلحال نہیں ہو سکتی سکس ٹو ایٹ منٹس پروفیسر صاحب دے رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں اس پر عائشہ دیکھیں جو میری ون اف دیڈیلگیشن جو پرائم منسٹر کے ساتھ ہیں ان سے بات ہوئی ہے ان کے مطابق جو چھے ٹاکنگ پوائنٹس ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان پرائم منسٹر آف پاکستان جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وائٹ ہاؤس یا پریزیڈنٹ ٹرمپ ان سے ڈیمانڈ کریں گے نمبر ون پہ وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ ہم سے یہ ڈیمانڈ کرے گا وہ افغانستان کا ایشو کہ طالبان کو راضی کریں کہ باتچیت پہ راضی ہوں ساتھ میں اشرف گنی کے ساتھ بیٹھیں سیز فائر جنگ بندی کی بات کریں اور امریکہ کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ موجودہ پرائم منسٹر عمران خان چونکہ ایک تھوڑا سن کے رائٹ ونگ ٹلٹ رہا ہے تو یہ بات منوا سکتے ہیں دوسرا پوائنٹ جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہ پاکستان کے اندر جو کال ادم تنظیمیں ہیں بینڈ اورگنزیشن ہیں ان کے خلاف جو آئرن ہینڈ کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے اور ماضی کے برقس یہ سرہ ہوتا تھا کہ دکھانے کو کچھ ہوتا تھا آن گراؤنڈ کچھ چیزیں ہوتی تھی اس وقت وہ چاہ رہے ہیں کہ بالکل ایک کلیر پالیسی پاکستان کی طرف لی جائے دو ڈاکٹرز ہیں ایک امریکن اور ایک اسٹریلین ڈاکٹر ہیں وہ اس وقت تالبان کے پاس ہیں وہ چاہ رہے ہیں امریکہ کے فورن سے پہلے ان کو ڈلیور کیا جائے اور یہ ہوگا جو ہم امریکنز کو دے سکیں گے چوتھا پوائنٹ کوئی آٹھ ہزار کے قریب پاکستانی وہاں پہ ڈیٹینڈ ہیں امریکنز کے پاس وہ چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ پاکستان فسیلیٹ کرے ان کی واپسی پاکستانی کی جو ری پیٹریریشن ہے وہ کریں ڈاکٹر افریدی اور کا ایشو بھی بلکل ایکسپیکٹ کرے ہم کہ وہ ہم سے بات کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری تیاری یہ ہے کے ساتھ ہم ڈاکٹر آفیا صدیقی کا بیشو کریں گے اگر کوئی پاسیبلیٹی سواب کی ہو سکتی ہے تو ہم ان کے ساتھ اس ایشو کو ہائیلائٹ کریں ایف ای ٹی ایف کے حوالے سے یقینی طور پر وہ جو گراؤنڈز ہیں تیار کی ہوئی ہیں انہوں نے کہ پاکستان میں کون سی وہ کنڈیشنالٹیز ہیں جن کو میٹ کرنا ہے بدلے میں ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جس طرح پروفیس صاحب نے کہا ساتھ میں جو ٹریڈ اس وقت سب سے زیادہ ہمارا جو ایکسپورٹ امریکہ کو جاتی ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اور بہتری ہو جائے سب سے بڑا ایشو افغان ٹرازن ٹریڈ کا اس کے اوپر بھی معاملہ تیہ ہونے ہیں کہ ہمیں پاکستان کو کیوں کہ جنرل مشرف نے تو ٹوٹل سینلوڈ کر دیا تھا کہ وہاں پہ جو نیکسٹ ارینجمنٹ ہوگی دیے جائیں مناسب مقدار کے اندر باقی دیکھیں آپ کا رویو ہونا ہے ایف ای ٹی ایف کا سپٹمبر میں آئی ایم ایف نے یہ کہا ہوا ہے کہ جب تک ایف ای ٹی ایف رویو جو آپ کو سکسیسفولی نہیں کروائیں گے تو ہم اگلی آپ کو ٹرانچ نہیں دیں گے اگلی ٹرانچ نہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بینکرپسی کی طرف جائیں گے وہ میرے خیال میں یہ کافی اہم ایشو ہے میری اطلاع کے مطابق چونکہ ہم نے پچھلے دنوں بھی جب ذکر کیا تھا کہ پاکستان کی موجودہ ملٹری اور سیول جو قیادت ہے وہ یہ ایک دو ایشوز ہیں نا سپیشلی کلدم تنظیموں کے حوالے سے کہ اب کافی ہو گیا آگے چلنا ہے افغانستان کے حوالے سے کہ جو بیس پوسیبل ہم دے سکتے ہیں جو بھی فسلیٹریشن ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے کیونکہ ماضی کے اندر ہم نے چیزیں کچھ چھپا کے رکھتے تھے سامنے کچھ دکھاتے تھے تو یہ چیز ہے باقی جو آپ کا سوال ہے آپ کا اور سلمان گنی صاحب کا مجھے یقین کریں بڑا واقعی میں میرا دل بھی آپ کے ساتھ دڑک رہا ہے کہ پرائیم نسٹر کو جانا چاہیے تھا ٹرپل سیون ہوتا ساتھ میں چاچے بابے ماں میں پھپیئیں کوئی ایک آدھ جو بھتی جی پوتی پوتے ہوتے وہاں پہ اترتے پراپر ایک ششکہ ہوتا ظاہر بات ہے کوئی ایک آدھ بندہ تو ہوتا ہے خاور صاحب آمی جو کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں سب میرے گا جاتے ہیں اور سپیشل دعوت کی سپیشل دعوت تو انہیں بلایا گیا ہے سب اکٹے چلے جاتے ہیں ایک ساتھ چلے جاتے ہیں لائر بارے ترکی آفتہ ملک ہیں چلے آپ کیا رکھتا ہے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں خاور تین دفعہ آپ نے آشا سوال پوچھا تین دفعہ آپ نے یہ سوال پوچھا دو بار میں کہہ رہا ہوں چونکہ ہم ایک ترکی ترکی آفتہ ملک نہیں ہے ترکی پذیر ہے اچھا یہ ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے جو ایڈ نہیں ٹریڈ چاہیے ممکن ہوگا کچھ ہمیں ریسپشنوں سے نکلنا چاہیے ہم بڑے پروٹکال کانشنس ہیں اس قسم کی باتیں ایسے نہیں ہوتی آپ جو امریکی صدور ہیں جو بھی ہیں جارج بوچھ را کلنٹن را ان کے آپ جوتے دیکھ لیں وہ ایسے جوتے ہوتے ہیں جسے وہ چل سکے ہمارے جوتے تو یہ وہاں کا کلچر اور ہے ہمیں تھوڑا ان چیزوں سے نکلنا چاہیے ہم کیونکہ ایسے چیزیں کرتے ہیں وہ یہاں پہ بلکل ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک کا یہاں پرشانہ کرتے ہیں وہ ایسے ہمیں وہ نکلنا چاہیے ہمارا مین پرابلم اس وقت یہ ہے کہ ہماری امیج جو ہے امریکہ میں خراب تھی ابھی تک خراب آ رہی ہے آپ کو وہ ٹرمپ کے وہ ٹویٹس نہیں یاد رہے دھوکے باز قرار دیا تھا پاکستان دھوکے باز ہے پاکستان جھوٹا ہے ہم نے پتہ نہیں سیریز آف لائز ہمیں دیکھتا ہے انہوں نے ہمیں کیا دیا ہے ایجپ کے جو پریزیڈنٹ ہے فیل ماشیل ال سی سی جو ہیں ان کا ٹرمپ سے بڑا ریپو ہے ان کو ٹرمپ بہت اچھا سمجھتا ہے سعودی عرب کو ٹرمپ بہت اچھا سمجھتا ہے ایران کو وہ اچھا نہیں سمجھتے ہمیں ایک تو ہے کہ اس ایمج پرابلم سے تھوڑا نکلیں تاکہ وہ جو ہمارے ساتھ جو بیگج لگا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ اسے ہم ہٹائیں وہ ہماری بیس تیس سالہ کیا کہتے ہیں تاریخ رہی ہے ریجن کے حالات ایسے رہے ہیں کچھ ہمارا کرنا ایسے راہ ہے اس چیز سے ہمیں نکلنا چاہیے یہ اچھی چیز ہے کہ آمی چیف بھی ہیں اور ساتھ ان کے دی جی آئی سائی آپارا کے چیف بھی ہیں کیونکہ وہ جانیں گے کہ امریکن کیا پرسیپشنز ہیں کیا اب یہ کہنا جی امریکہ نے ہم سے وہ کروایا تھا وہ کرائی تھا ہم نے بھی کی تھی جہاں تک یہ بے وفائی کا چکر یہ جو تانہ ہے جب بھی ہمارے ریلیشنشپ کلوز امریکہ سے ہوئے ہم نے اپنی سروسز کی قیمت خود لگائی زیاو لاکھ نے بھی خود لگایا تھا کہ ہمیں 3.2 بلین چاہیے جب تھوڑا تھا تو انہوں نے کارٹر کی آفر کو کہا تھا یہ تو پی نٹس ہیں وہ چار سو میلین تھا پھر جب وہ ریگن آئے 3.2 بلین ہم نے لگایا تھا امریکی ہمیں ایف سولہ تیارے مف دینے لگے تھے ہم نے کہا آگا شاہی تھے تا فورن نیسٹر کہ ہم سیلف رسپیکٹنگ قوم ہیں ہم اس کی قیمت ادا کریں گے امریکی حقا بکا رہ گئے کہ یہ کون سے مشرف کے زمانے پہ قیمت ہم نے لگائی پیسے یہاں پہ آئے اگر ہم نے پیسے موبائلوں پہ اور یہ جو ہیں لیز کی گاڑیوں پہ لگا دیئے تو یہ امریکہ نے ہمیں کہا تھا جو امریکہ کے ساتھ امریکہ کی بے وفائی ہے ساری آپ کے داد سے بنی ہے اچھا یہ ریٹرک آپ کہتے ہیں ہمارے میں پایا جاتا ہے کہ ہم امریکہ کو ہمیشہ اتانہ دیتے ہیں وہ پینسٹ کی جنگ کا پنگا آپ لے رہے ہیں تو امریکہ فوجیں بھیجے آپ کو وہاں چھڑانے کے لیے جو سترہ دن بعد آپ ہانکتے گئے تھے بماچین میں کہ آپ کچھ ہو جائیں جب اکتر کی جنگ تھی اور آپ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ سوچ رہے تھے کہ سیونت فلیٹ آئے گی اور وہاں پہ بے آب بنگال میں بمباری کرے گی اور آپ کو وہاں بچائے گی کیا یہ باتیں بے وکوفوں کی جنت میں رہنا ہے امریکہ نے امداد جو ہے اس کے اوپر جب آپ ان سے وہ آمز لیتے تھے لکھا ہوا تھا کہ آپ کومنسٹ جو ہے اس پرپس کے لیے جو کومنسٹ ممالک ہیں ان کے خلاف استعمال ہوگی آپ خود وہ اپنے اگریمنٹس کی ہیں سارے ساوتھ کوریا جو ہے اس نے امریکی امداد لی اپنے آپ کو ڈیویلپ کیا ویٹنام سے امریکہ کی جنگ ہوئی ویٹنام آج کل ڈیویلپنگ کنٹری اور بہت تیزی سے کر رہا ہے یہ خود آپ کو اپنے پیر پہ کھڑا ہونے ہم اگر اپنی ترجیحات نہیں بنا سکتے صحیح اور ہم نے پتہ نہیں کن کن فضول کاموں میں اپنی توانائیاں لگا دی ہیں تو یہ کس کا قصور کس کا ہے اپنا قصور اپنی مٹی ہے قصور سرمان صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ اسے ذرا کانکلوڈ کریں کہ بھارت کے ساتھ جس نویت کی تعلقات ہے پاکستان ہمیشہ کوشش کرتا ہے سیول نیوکلیر تعاون ہو یا دوسرے معاملات تھوڑا بہت لیوریج اتنا ہی ملے دیکھیں بات یہ کہ ابھی ایاز صاحب نے بڑی تلخیر تاریخ کا ذکر کیا ہے اور یہ جو بیستی سال کی بات کی جا رہی ہے یہ جہادے افغانستان ہم کو یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے اس وقت یہ کہا گیا تھا چھ ماہ تک تو پاکستان خود لڑا اس کے بعد ان کے مقاصد تھے وہ آکے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اس ساتھ بہت سارے ملکوں کو لے کے آئے بات ہے کہ اب بھی آپ دیکھیں کہ کیا ہماری برائے راست فارستان سے کوئی ایسی ٹسل تھی مقاصد ان کے تھے دہشت گردی کی جنگ ان کی تھی ہمیں انہوں نے استعمال کیا ہم استعمال ہوئے نا میں اس لیے کہہ رہا ہوں اب تو ایک ریل لیڈرشپ آ گئی نا ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں وہ تو ماضی کے اندر چلے گا اب ریل لیڈرشپ ہے سب سے اہم بات یہ ہوگی اعتماد کی بحالی کی کہ اگر آگے کی طرف چلنا ہے اس ٹرمپ صاحب نے ہمیں زلیل اور اسوا کرنے کی کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیا اور اب بھی وہ اتحادی سکتے کے اندر انڈیا کی ہیں ہمارے اتحادی نہیں ہیں یہ تو وزٹ کے بعد پتا چلے گا کہ وہ ہمارے ساتھ کس حد تک کھڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی بات آپ نے صحیح کی کہ انڈیا کے اتحادی ہیں اس کے بھی ریزنز ہیں لیکن اس نئی قیادت سے جو ایکسپیکٹ کیا جارہا ہے وہ یہ کہ say no to do more دیکھنا یہ ہے کہ واپسی پہ وزیراعظم کیا کچھ نیا لے کر آتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں ناظرین واپس welcome back to the show ناظرین بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ کلیر ہونا باقی ہیں کہ یہ ملاقات کیا رنگ لائے گی اور کس طور ہوگی کس طرح بہیف کیا جائے گا اچھا پفیسی صاحب پاکستان کے پوائنٹ آف یو سے یہ بھی امپورٹنٹ ہے بی لے پر پابندی لگائی گئی ادھر حافظ سعید صاحب کو اریسٹ کیا گیا پاکستان میں پروکسی دشتگردی جاری ہے پاکستان یہ نکتہ بھی رکھ سکتا ہے لیکن پہلے یہ کلیر کیجئے کہ جو ملاقات ہونے ہیں اس کے پروٹوکلز کیا ہوں گے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آمی چیف ہمراہ ہوں گے موجود ہوں گے اس ملاقات میں جو وزیراعظم اور ڈانالڈ ٹرمپ صاحب کی ہوگی دیکھیں ایک تو ملاقات وائٹ ہاؤس کی ہیں دو ملاقاتیں ہیں وائٹ ہاؤس کی اس کے علاوہ اگر ڈیلیگیشن کی میٹنگ ہوگی وہ ایک ڈیفرنٹ میٹنگ ہوگی جس کے اندر ہمارے فارم منسٹر جو ہے نا وہ پہلے سے گئے ہوں ہیں دو دن پہلے سے وہاں موجود ہیں جن کی میٹنگز ہو چکی ہیں کچھ ان کی اور کچھ ہو جائیں گی دیکھیں جو وائٹ ہاؤس کی جو میٹنگ ہے وہ جس جگہ وہ میٹنگ کرتے ہیں جس کی ہم تصویریں دیکھیں گے وہاں عام طور پر پر پرائم منسٹر یا ہیڈ آف سٹیٹ کے ساتھ تین یا چار آدمی جاتے ہیں اور وہ صرف بیٹھ کے سنتے ہیں اور گفتگو جو کرنی ہوتی ہے وہ ہیڈ آف دی ڈیلیگیشن کرتا اور کوئی بندہ اس میں گفتگو نہیں کرتا اور وہ صرف ایک فارمل سٹرکچر ہوتا ہے کیونکہ وہ پریس کے سامنے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے نیگوسییشن نہیں ہوتے وہاں صرف گفتگو ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ ون ٹو ون میٹنگ ہوتی ہے بیٹوین ٹو ہیڈز آف گورنمنٹ یعنی ٹرمپ کی اور عمران خان کی جب ون ٹو ون میٹنگ ہے تو ظاہر ہے پھر ون ٹو ون میٹنگ ہے اس میں کوئی ڈیلیگیشن تیسرا نہیں ہوگا آپ کہہ رہے ہیں تو وہ جو وائٹ ہاؤس کے اندر میٹنگ ہے وہ نیگوسییشن نہیں ہوتے وہ گفتگو ہوتی ہے ملاقات اوول آفیس میں ون آن ون ہوگی ملاقات تو اس میں کوئی تیسرا نہیں ہوگا وہ بلا سکتے ہیں ہوتا یہ کہ ون ٹو ون میٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد اگر چاہیں تو اپنے سپورٹ کے لیے بلا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو پروکسی دشتگردی ٹیررزم جس کا سامنا پاکستان کو ہے اس کے لیے سپورٹ طلب کر سکتا ہے امریکہ سے دیکھیں اس میں جو ہے امریکہ کے جو ایشیوز ہیں جو امریکہ نے جو ایشیوز ہائی لائٹ کرنے ہیں وہ اس وقت ہائی لائٹ ہوں گے جب ڈیلیگیشن کی آپس میں گفتگو ہوگی جس طرح ہم یہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اس کا آفیہ صدیقی کی بات ہوگی وہ اس صورت میں ہو سکتی ہے جب ڈیلیگیشن کے لیول پہ بات ہو رہی ہوتی ہے تو اگر آپ وہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر شکیلہ فریدی کی تو پاکستان وہ ایشیو ریز کرے گا لیکن یہ سینٹرل پوائنٹ نہیں ہے یہ سائیڈ کے ایشیوز ہیں جو منشن ہو سکتے ہیں لیکن اس پہ سٹیک نہیں کسی کا بھی اصل ایشیو جس کا سٹیک ہے وہ ہے افغانستان اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان سے ریلیشن جو خراب ہوئے ہیں اس کے ٹرمپ کے زمانے میں ان ریلیشن کو بہتر کرنے کے پروسس کا آغاز کرنا تیسرا یہ ہے کہ پاکستان اور یو ایس کے اندر دو ہزار اٹھانہ سے ملٹری ٹریننگ پروگرام جسے ایمٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ پروگرام سسپینڈ ہوا ہے وہ پروگرام ریوائیول کی بات ہوگی دوسرا یہ ہے کہ ملٹری سیلز کا ایک پروگرام ہے پاکستان ڈیفرڈ پیمنٹ پر عام طور پر امریکہ سے چیزیں لیتا ہے تو وہ بھی سسپینڈڈ ہے تو وہ بھی ایشو ڈسکس ہوگا باقی اوورال ریلیشنشپ کا ایشو جو ہے وہ بھی آئے گا اور لیکن بائی لیٹرل ایکنومک اسسٹنس اس میٹنگ کے بعد فوری طور پر نہیں ملے گی ہو سکتا ہے آجر مائک وامپیو بہت نظر رکھے ہوئے تھے چائنیز ڈیٹ پر ماضی میں ہم دیکھتے ہیں بڑا کلوزلی دیکھتے ہیں امریکہ چائنہ کے ساتھ تعلقات کو سی پیک کو یہ بیلنس کیسے رکھنا پاکستان کے لیے ممکن ہوگا فیوچر میں خاور چائنہ این امریکہ آئیشہ دیکھیں آئیشہ تھوڑا سا آپ کو یہ جو وزٹ ہوا ہے ممکن امران خان کا اس کے پیچھے جو بنیادی کردار جس شخص نے ادار کیا یہ نام ہے لنسے گرہم کی بات سینیٹر ہے پچھلے دنوں وہ آئے ہوئے تھا پاکستان ایک ڈیلیگیشن لے گئے تو ان کی کافی تفصیلا ملاقات ہوئی تھیں پرائیم سر کے ساتھ بھی اور باقی بھی رابل پنڈی کے اندر بھی تو انہوں نے واپس جا کے بقول ان کے انہوں نے جا کے پریزیڈن ٹرم کو یہ کہا تھا کہ this is man to talk to بات کریں سیری سیری بات کرتا ہے میرے خیال میں ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے ظلم خلیل ذات کے کافی رپیٹیڈلی وہ وزر سنے ہیں پاکستان کے اس دوران بھی ملاقاتیں ہوئیں پرائیم سر کے ساتھ کافی سارا ایجنڈا آلیڈی تیہ ہے جس رب فرصہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ بات کرنی ہے جو باتیں آلیڈی تیہ ہو چک ہوئی ہیں ایک وہی confidence building measures یہ ہوتا ہے کہ face to face آپ بیٹھتے ہیں جو ایال صاحب نے بات کی نا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ ماضی کے اندر ہوتا یہ تھا کہ سیولین قیادت وہاں پہ جا کے یہ گزارشات کرتی تھی کچھ جناب کہتے تھے شکایتیں کرتے تھے ہماری بات تو راولپنڈی والے نہیں مانتے راولپنڈی والے یہ کہتے تھے کہ جی پتہ نہیں سیولینز کو کچھ باتوں کا علمی نہیں ہوتا اور جا کے different قسم کے commitments کر رہا تھے ہیں لہٰذا جب آپ face to face بیٹھیں گے جس طرف آپ بار بار اشارہ کر رہی ہیں کہ ملاقات میں کیا اکیلے کریں گے یا ساتھ میں ہوں گے ملٹی قیادت بھی ہوگی سیولین قیادت بھی ہوگی تو options on the table سارے ہوں گے تو دیکھ لیں گے بھئی کرنا کیا ہے کیا آپ ہم ان کو دے سکتے ہیں امریکنز ہم سے کیا چاہ رہے ہیں تو میرے خیال میں سیدھی سیدھی بات ہو جائے گی باقی اب بلکل فکر مند نہ ہوں اگر امران خان کی علیتہ سے ملاقات ہو بھی گئی پریزیڈنٹ ٹرم سے وہ مایوس نہیں کریں گے امران خان تو تاجر ہے کوئی نہیں ہے تاجر ہے کوئی نہیں اپنے کسی رشدار کے لیے کوئی ڈیل شیل تو مانگے گا نہیں لہذا اس بارے میں ہمیں بلکل فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے اچھے کی امید رکھنے ہی چاہیے باقی ظاہر بات ہے دوہزار بیس کے اندر ٹرمپ نے الیکشن میں جانا ہے تو اس کی خواہش ہے کوشش ہے اس کا پالیسی کا ایک حصہ ہے کہ زیادہ تا جو بوٹس آن گراؤنڈ ہے اوٹسائیڈ دے کنٹیون کو واپس لیا جائے تو افغانستان سے اگر وہ فوجی واپس لے جاتے ہیں زیادہ تعداد میں تو ایک بڑی کامیابی ایک تو ہمیں فوری پتا چل جائے گا جو کل میٹنگ ہوگی اور پرسوں صبح جب صدر ٹرمپ جاگیں گے تو وہ ٹویٹ کیے بغیر وہ رہنی سے سونے سے پہلے ٹویٹ نہیں کریں گے جاگ کے کریں گے وہ جب انہوں نے یہ کہہ دیا اور وہ جب جو الفاظ استعمال کرتے ہیں اگر اچھا لگے آدمی وہ تین چار ان کے ہیں وہ ایجیکٹیوز تو عمران خان کے بارے میں ٹرفے گائے اور یہ ہو گیا تو یہ تو سمجھ لیں کہ ہمارا جو وقتی طور پر دورہ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا یہ چیزیں وہاں نہ کسی کو آفیہ کے لیے ہے اور نہ وہ شکیل افریدی کا ایک وہ رسمن ایک وہ بات ہوگی براڈ کانٹورز افغانستان اور ٹویٹ جو ہے آتی ہے یا نہیں آتی اور وہ ٹرفے گائے میرا خیال ہے کہ عمران خان جب ملکات ہوگی تو ٹرفے گائے بغیرہ وہ دی ہے وہ ہو جائے گا میرا خیال ہے کہ وہ عمران خان اور اس کا وہ جو ہٹ اٹ آف وہ کر کے وہ جو تھوڑا سا انٹریکشن ہوگا اور آپ کہہ رہے کہ فیلحال اتنے پہ ہی راضی ہو جانا چاہیے یہی ہے نا وہاں پہ کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوگا کہ آپ کوئی اگریمنٹ سائن کر رہے ہیں کہ چار بلین ڈالر کا ہے یا پانچ بلین ڈالر کا ہے ایسی چیز نہیں ہے ایک چیز میں کہوں گا جو بار بار یہ ڈاکٹس آپ کہتے ہیں کہ وہ ٹریننگ پروگرام جو ہے کل بھی نے انہیں ذکر کیا تھا آج بھی کیا تھا یہ ٹریننگ پروگرام جو ہے یہ ہمیں خبت ہے اس کی اس سے فائدہ پاکستان کو قطن نہیں ہے جو ہمیں اپنے اسکری ٹریننگ کے لیے جو کچھ درکار ہے امریکہ ہمیں ٹیچ نہیں کر سکتا اور ممالک کر سکتے ہیں جو ہماری ضروریات ہیں جو ہماری فوج امریکہ نہیں ہے لیکن ہمارا شوق ہے مروب ہونا چاہتے ہیں اگر ہمارے کئی ہیں آپ کس کا نام لیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے ٹریننگ پروگرام اس سے جان ہماری چھٹی ہے ٹریننگ پروگرام سے تو یہ پاکستان اور ہمارے اداروں کے لیے بہتر ہے اچھا چھٹی ریاستہ کوئی اس پر بات کرنا چاہیں گے ہم آگے بڑے زرہ کچھ امران خان صاحب جب واپس آئیں گے تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جی ایک اعتماد کی بالی ہونی چاہیے بہرحال وہ ایک دنیا کی بڑی طاقت ہے اور پاکستانی چیف ایگزیکٹیف وہاں پر گئے ہیں اچھی توکوات کے ساتھ گئے ہیں انہوں نے بلائے ہیں تو یقین ان کوئی اعتماد کی بالی ہوگی اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں امن عمل کے حوالے سے یہ ایک پوزیٹیف رزلٹس آنے چاہیے چونکہ ہم جب بھی یہ توکوات کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان نے یقین ان کے ایک اچھا رول ادا کیا ہے طالبان کے ساتھ مزاقرات یقین انیور ہیں لیکن خدا نخواستہ خدا نخواستہ اگر ہر چیز کے بارے میں کچھ توکوات ہوتی ہیں اگر یہ معاملہ گڑ بڑ ہوا چونکہ ماضی کے اندر بھی یہی ہوا تھا کہ امریکہ سب کچھ وہاں سے چھوڑ کے چلا گیا تھا اور پھر ایک جنگ و جدل تھا کہ ہمیں ان کے دورے سے بھی اچھی توکوات رکھنی چاہیے اور خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے کچھ جو کچھ ریزرٹ ضرور آنا جائے اور میں سمجھ دو کچھ چیزیں تیہ ہو چکی ہیں ان کا اعلان جو ہے فیصلہ کن نے مرلا اعلان ہونا باقی ہے زیادہ سے زیادہ یہی امید رکھنی چاہیے ایک جی ہے یا سب ہمیں چین کے بارے میں فکر ماند نہیں ہونا چاہیے ہماری فورن پالسی میں جہاں پہ بہت ساری ناکامیاں ہیں ہماری ایک یہ کامیابی ہے کہ ہم نے چین کے ساتھ بھی رکھی ہوئی ہے امریکہ کے ساتھ بھی رکھی ہوئی ہے ایران کے حوالے سے کوئی پریشر تو نہیں آگا اور امریکہ جو ہے ہماری چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کی نویت کو سمجھتا ہے سمجھتا ہے اور وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ ان کو آپ کٹ نہیں وہ ہماری وہ ہے وہ تو ہمارا صرف امریکہ کی بات نہیں ہے ہمارے اور بھی ممالک ہیں جو ہمیں چاہیں گے کہ ایسے کریں وہاں بھی ہمیں بیلنس رکھنا چاہیے اور اس باتوں میں نہیں آئے سارے کی پوائنٹس ہیں جنہیں میں رکھنا ہے بہرحال زیادہ جو فوکس ہوگا اس دورے کا یہ کہ جو تعلقات کو گرے لگی ہیں وہ ایک ایک کر کے کھلتی جائیں گے اس میں تھوڑا وقت تکے گا لیکن تعلقات بحال ہو جائیں گے دوبارہ سے اسی روش پر آ جائیں گے جیسے پہلے تھے لیکن اس کے بعد پاکستان کو یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے ٹارگٹس کیا ہیں اس خطے میں جو اس نے حاصل کرنے ہیں بریک کے بعد ناظرین آتے ہیں واپس ملکم بیک ٹو دو شو ناظرین وزیراعظم پاکستان عمران خان جب امریکہ کا دورہ کرنے کے بعد وطن واپس لوٹیں گے تو اپوزیشن کا یومیں سیاہ پچھو جلائے کو ان کا انتظار کر رہا ہوگا جب ان کی حکومت کو ایک سال مکمل ہو جائے گا انتخابات کو ایک سال مکمل ہو جائے گا بہرحال اس معاملے پر اب یہ دیکھنا ہے پاکستان صاحب کے پاس شو کرنے جا رہی ہے لاہور کا انتخاب کیا گیا ہے اپوزیشن کی جانب سے متحدہ اپوزیشن کی جانب سے لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ احتجاج مہنگائی سینٹرک ہونا چاہیے تب بات بنے گی دیکھیں جو ایشو انہوں نے ریز کیا وہ مہنگائی نہیں ہے وہ ایشو انہوں نے ریز کیا ہے کہ جہاں جہاں الیکشن ہار گئے تھے پچیس مارچ دوہزار پچیس جولائی کو وہ آہ وہ کہتے ہیں جہاں الیکشن ہارے ہیں وہاں ان کے خیال میں دھاندلی ہوئی ہے جہاں الیکشن جیتے ہیں وہ ٹھیک ہے تو اس کے لیے یوم احتجاج وہ آہ منا رہے ہیں تو اس میں تقاریر جب ہوں گی جو ان کا جلسہ وغیرہ کریں گے یہ ان تقاریر میں دیفنیٹلی کیونکہ مہنگائی کی بات ہوگی وہ اس لیے بھی ہوگی کہ عام پبلک کا جو آہ کنسرن ہے وہ مہنگائی ہے نہ کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں کتنی دھاندلی ہوئی یا ہوئی یا نہ ہوئی تو دیفنیٹلی یہ ایشوز کو ریز کریں گے دیکھنا یہ ہے کس حد تک یہ ریسپونس ہوگا جہاں تک دیکھیں جلسے کا تعلق ہے یا ایک جن کے احتجاج کا تعلق ہے وہ تو اپوزیشن کر سکتی ہے وہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن جو میں آپ سے پہلے بھی اس پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی سسٹینڈ ایجیٹیشن جس سے گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے شدید مسائل پیدا ہو جائیں اس کے امکانات ہمیں فیلحال نظر نہیں آتے آئندہ چند مہینوں کے بعد کیا ہوگا وہ ہم نہیں کہہ سکتے لیکن فیلحال ایسے آثار نہیں ہے تو ایک دن کا شو تو یہ کر لیں گے اور اس کے بعد آگے نہیں فیلحال جا سکیں گے لیکن ریسپی ساسا تو رہی ہے گرفتاریاں بھی شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اب جو آخری راؤنڈ ہے وہ شروع ہو چکے گرفتاریوں کا خاور اپوزیشن کی اس احتجاج سے کیا فرق پڑے گا گرفتاریاں رک جائیں گی جو اپوزیشن چاری ہے عارضی طور پر آئیشہ ایویش کہ آپ ریکال کرتی پرانے پروگرامز میں تو شروع دن سے آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ کوئی جو اتصابی عمل ہے وہ رکنے والا نہیں ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں تیزی آئے گی باقی آپ کو ایک وہ ظاہر بات ہے ایک تشویش رہتی تھی کہ جی گرفتارییں تو ہو رہی ہیں اس سے کچھ مل بھی رہا ہے کہ نہیں مل رہا اب لاہور میں سلمان صاحب کے دوست ہیں شباز شریف صاحب اور ان کی تمام فیملی اہل و ایال کے پروپرٹیز بھی ان کو مجمند کر دیا گیا ہے کوئی ایک سو پچاس کے قریب ان کے جو ہیں اکاؤنٹس ان کو بھی افریز کر دیا گیا ہے اب پروسس انیشل چلے گا ساٹھ یا نوے دن کے بعد پھر ظاہر بات ہے حکومت ان کو ٹیک آور کر لے گی ہمارے جو محترم زرداری صاحب ہیں ان کی بھی تمام بڑی بڑی شگر مل رہے ہیں اور جو بھی ان کے بینامی پروپرٹیز ہیں بتیس کے قریب وہ بھی ان کو بھی اٹیج کر دیا گیا ہے مجمند ہے ان کی بھی جو جسے خرید و فروک نہیں ہو سکتی ایک پروسس میں ڈال دیا گیا ہے وہ بھی آ رہا ہے آن گرونڈ جو ہمارے پاس انفرمیشن سلامباد میں یہ ہے کہ اس پہ کوئی چھوٹ نہیں ہے بیچ میں کچھ عرصہ عمران حان صاحب کو کچھ کوارٹر سے یہ کہا گیا تھا ہاتھ تھولا رکھیں آرام سے تو وہ اب دوبارہ واپس آگئے ہیں اپنے اوریجنل جو ہے فاسٹ بولنگ کے سٹیل میں یہ اتصاب کے عمل کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا جہاں تک احتجاجی تحریک کا معاملہ ہے میں نے کل بھی کہا تھا آج دوبارہ سے کہوں گا یہ احتجاجی تحریک اگر پاکستان مسلم لیگ نون لیڈ کرتی یا بلاول بٹو صاحب کو وہاں پہ سند میں کرتے تو کچھ کوئی سمجھ بھی آتی اب انہوں نے دے دیا ہے اس کا جو جنڈہ پکڑا دیا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کے ہاتھ میں اب دیکھیں نا الیکشن کے ریزلٹس آگئے ہیں وہاں سے وہاں پہ پیپلز پارٹی نون لیگ ہی تو تو ہو گئی ہے زمانت زبط ازاد امیدوار زیادہ ہیں اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف ہے دو کے قریب ملین سیٹیں ہیں جیو آئی ایف کو اب معاملات چل رہے ہیں ہم نے ماضی میں جب وہ ریفرنس کا ایشیو دو جیجز کے خلاف آیا تب بھی کچھ کنسرنز تھے ہمارے کہ پتہ نہیں اس ملک کے اندر بہت بڑی ایک مومنٹ چل پڑائے گی وہ بھی پروسس چل رہا ہے قانونی آئینی طریقے سے جیجز سہبان کو نورسز ہو گئے ہیں جی اپنا بیانیاں دیں وہ بھی کلیر ہو جائے گا جو بھی صحیح ہوگا غلط ہوگا میرے حساب سے ایک جو پروسس ہے اچھے طریقے سے آگے چل رہا ہے تمام ادارے اپنا اپنا کام کریں احتجاجی رائٹ ہے احتجاج کرنے کا قائنی رائٹ ہے جو حضب اخلاقی جماعتوں کے پاس وہ ضرور کریں لیکن اس کا جو جواز ہے وہ ضرور لوگوں کو بتائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سننا چاہیں گے کہ چیرمن سینٹ میں کیا اچانک سے خرابی پیدا ہوگی کہ اس کو پہلے آپ نے لیکرو آیا ابھی اس کو ہٹانا چاہتے ہیں خدا رب بتائیں تو صحیح لوگوں کو جائے گا بلاول بوٹر صاحب پالیسی شفٹ کیوں آیا بلکل صحیح پوائنٹ بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے لیکن جو بات ابھی تک سمجھ سکیں کہ وہ ایک دن احتجاج ہوگا اور بس اس کے بعد جیسے تاجروں نے بھی ایک دن احتجاج کی آپ نے اپنے کولم میں بھی لکھایا صاحب بلاول کا موجود نہ ہونا اور لیڈ مولانا صاحب کا کرنا دیکھیں پہلے تو آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ پاکستانی عوام مکمل بے وکوف ہیں یا ان کی بے وکوفی میں کچھ گنجائش ہے اور مکمل نہیں ہے بلکہ ان کے کہنے پہ کون آئے گا جی احتجاج آپ صرف اپنے سے کرتے ہیں یا عوام کے ساتھ کرتے ہیں ان کی کول پہ کون آئے گا کس بات پہ آئے گا وہ ایک آج کل وہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ایک وہ پتھان دکاندار کی بجارڈ ایجنسی سے پتہ نہیں آپ نے دیکھی وہ آپ سنیں تو صحیح نا آپ کا پورا ایم اے سیاسیات جو ہے نا اس دکاندار نے پوری کر لی کیا کہا انہوں نے ایسا اس نے کہا یہ کون سی کرفتاری ہے ایک دن کہتے ہیں بھنڈی گوشت ہونا چاہیے ایک دن وہ جو ہے مٹر گوشت ہونا چاہیے اے سی لگا ہوا ہے ٹی وی لگا ہوا ہے کہتے ہیں ایسی کرفتاری تو ساری عوام کو آپ دے دیں ساروں کو تو ایسی واہ ملنا نہیں اور کہتا ہے ان کو وہ دیں وہاں پہ وہ جو دال ہوتی ہے وہاں پہ جو جیل کی ہوتی ہے وہ پانی کے ساتھ تو سارا کو ٹھیک ہو جائے لگ پتے جائیں درہی پہ کون سا یہ ان کے کہنے پہ اتجاج ہوگا کر کس پہ رہے ہیں یہ دھاندلی کی بنیاد پہ کر رہے ہیں مہنگائی کی بنیاد پہ کر رہے ہیں دھاندلی کی بنیاد پہ کر رہے ہیں ساری جو وہ مڑوڑ جو پڑھ رہے ہیں مڑوڑ کہتے ہیں نا وہ پیٹ میں جو ہے وہ سارے کے ساری گرفتاریاں ہیں اور یہ جو اعتصاب کا عمل ہے سارے کے سارے اندر ہیں یہ جو ہے شباز شریف جو ہے یار کل تاک یہاں پہ فیرون لہور تھے فیرون پنجاب خادم اعلیٰ پنجاب مطلب آپ ان کے بڑے مدہ تھے کہ جو ہوئے ٹوپی پہنتے تو آپ کہتے تھے یہ ہے بسیں چل رہی تھی سارے اندر ہیں کوئی مفرور ہے اس کی ان کا دماد ہے اس کے آپ قصے تو سنیں وہ جو ہے کہاں کہاں سے یہ جو سارا جو ایرا کے پیسے اور فلانے پیسے مطلب اس دماد صاحب کی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور وہ بن کیا گئے ہیں کتنے بڑے وہ سیٹھ بن گئے ہیں یہ جو شاید خاکانہ باسی جو جس کی وہ جو اخباروں میں آپ پڑھتے ہیں کہ بڑا ذہین ہے فلانہ ہے ڈمکانہ ہے جو انہوں نے الین جی اور ال پی جی اور وہ ٹرمنل کے نام پہ اگریمنٹ جو کی وہ جو اپنا پسندیدہ سیٹھوں سے ان کا نام ظاہر ہے یاد نہیں سیٹھوں کا نام آپ کو بھول جاتا ہے یا سا پھر ٹو کسی ہی یاد نہیں آرہا ایسی اگریمنٹ پروفیسر صاحب کہ یومیاں تین کروڑ روپے آپ نے دینے ہیں چاہے کچھ ہو یا نہ ہو چاہے استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے کیوں تھی اس کی مد میں دینے ہیں آپ نے اگریمنٹ کرنی ہے پتہ نہیں کہ اس غیر ملکی کے ساتھ گیس کے لیے آپ سوئی ناؤدن کو کہہ رہے ہیں آپ فلانے کہہ رہے ہیں مان نہیں رہے تو پی ایس او کا چیرمینہ پھٹا رہے ہیں اور بورڈ آپ وہ لگا رہے ہیں یہ سارے شاید کاکان نہیں کی ہے یہ جس کو عام ٹھپے لگا کے کہتے ہیں کہ بڑا آنسٹ ہے بڑا آنسٹ ہے ٹھیک ہے مطلب یہ ان کی باتوں میں کچھ تحریک چلے گی ایسی باتوں کی موجودگی میں عوام کیسے آئیں گے سلمان صاحب سڑکوں پر دیکھتے ہیں باجے کے عوام کیسے آئیں گے پہلے تو ایک بات وہ جو خاور صاحب بار بار کہتے ہیں کہ وہ شہباز شریف صاحب میرے دوست ہیں خاور صاحب میں دوستوں کو اون کرتا ہوں اور حالات کے ساتھ تعلقات بدل نہیں جاتے اور دوست بنانے چاہیے حکومتوں کے ساتھ وابسکی ہے نہیں بدل لینے چاہیے اور دوسری بات جہاں تک کہ انہوں نے یوم اتجاج کی بات یوم ایسیہ کی بات کی ہے کہ جی لوگ آئیں گے یا نہیں آئیں گے وہ جو آپ گرفتاری ہیں کہہ رہے ہیں وہ دو قسم کی گرفتاری ہیں ہو رہی ہیں ایک تو گرفتاری ہیں ہو رہی ہیں صاحبی عمل کے والے سے ایک گرفتاری ہیں ہو رہی ہیں وہ جو آپوزیشن کے جلسے ہیں وہاں پر چونکہ جمہوریت ہے پاکستان میں اب تو چونکہ ایک جنرل جمہوریت آئی ہے کوئی رکافٹیں بھی پیدا ہوتی ہیں گراؤنڈز میں پانی بھی چھوڑے جاتے ہیں وہاں کے لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے یہاں بھی ہوگا تو بات یہ کہ ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ ابھی دو تین سال پہلے جو اب اسلام آباد کے اندر دھرنا ہوا تھا تو انہوں نے چونکہ ریڈ زون کے اندر بھی آ کے جو کچھ کیا تھا وہ پاکستانی قوم نے سب کچھ ان کے حافظے میں محفوظ ہے اور اب یوم ایسیہ پہ جو کہا جا رہا ہے لوگ نہیں آئیں گے یہ حسرت بھی پوری ہو جائے گی بات یہ کہ حکومت کی میں بار بار یہ بات کرنا نہیں چاہتا ہے چونکہ فرشتوں کی حکومت آگئی اور پاکستان کی الیکٹڈ حکومت آنے پہ لوگوں پر ایک عذاب نازل ہوا ہے مہنگائی کی صورت میں بیروزگاری کی صورت میں غربت کی صورت میں ایک بیچینی ہے میوسی ہے جائے ذرا کسی غریب کے گھر میں جا کے انٹروو کریں کہ یہ آپ کی حالتہ ظاہر ایک سال پہلے کیا تھی اور آج کیا ہے تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا باقی یہ بات درست ہے کہ اپوزیشن کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں کہ اپوزیشن اگر اپنے مقدمات کو گرفتاریوں کو ایشو بنائے گی تو لوگ میری بارڈی لینگویج کا بھی اندازہ کر رہے ہیں آپ کی بات کا بھی اندازہ کر رہے ہیں کہ قوم کہاں سے بولتا ہے اور یہ سب سے بڑی پاکستان کی حقیقت یہ ہے کہ گیارہ ماہ کے اندر یہ الیکٹڈ گورنمنٹ کسی سطح پہ بھی لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکی اور یہی وجہ ہے کہ آج یہ سیاسی کارٹنوں کی گرفتاری ہیں کی جائے ریلیف نہ ملنے کی وجہ سے اوام چلیں کسی کا سہارا لے کر چاہے وہ قابل قبول ہیں یا نہیں آئیں گے سڑکوں پر سلمان صاحب کا یہ نکتہ ہے پروفیسر صاحب دیکھ لیں گے وہ تو وقت بتائے گا دیکھیں جو اسیسمنٹ ہے وہ تو ہم نے پہلے دے دی ہے آپ کو کہ ایک دن کا تو پروٹیسٹ ہو سکتا ہے جلسہ بھی ہو سکتا ہے تقریریں سن لیں گے لوگ دیکھیں نا پارٹی کا ایک ہارڈ کور تو موجود رہتا ہے وہ ہے جو اس وقت جو ہے لیکن جب تک پبلک اپنے دل سے باہر نہ آئے ایک آپ ایجیٹیشن نہیں کر سکتے اور وہ اس سٹیج پہ نہیں آئے گی پبلک ایک سسٹینڈ ایجیٹیشن کے لیے پرائیسز ہیں اس سے ناراضگی بھی ہے لیکن یہ ناراضگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس کو کیش کر سکیں گے کیش کرنے کے لیے کریڈنشلز کی پرابلم ہے ان کی جو ہے وہ پرابلم ان کی یہی ہے کہ جو اکاؤنٹیبلیٹی کے معاملات ہیں اگر تو وہ ان کو لیگلی ہینڈل کر لیں اور سرخ روح ہو جائیں تو اس کے بعد پولٹیکل ڈیویڈنڈ ان کو مل سکتے ہیں لیکن یہاں ہو یہ رہا ہے کہ پولٹیکل موومنٹس چلانے کی کوشش کی جاری ہے تاکہ لیگل جواب نہ دینے پڑے اچھا سیاسی کارپنوں کو کیوں گرفتار کے آئے یہ گورنمنٹ تو کیا خوف ہے سیاسی کارپنوں کی تعداد آپ کو اخبار سے ڈیل کرتے ہیں ایک سا دو لوگ پکڑے گئے تھے پہلے پکڑے گئے دیموکریسی ہے نا پاکستان کے لئے تو کنٹینر دینے کی وزیراعظم بات کر رہے تھے سنیے سنیے فیکٹ صاحب پورے بتائیں منڈی بہاہ دین میں جو اخباری اطلاعات ہیں لوگ ریسٹ ہوئے لیکن اس ویدن ٹونٹی فور آور سب کسپ ریلیز ہو گئے ہیں جلسے کے بارے نہیں جلسہ تو رات کو دوبانہ بجے وہ اس سے پہلے ریلیز ہو گئے دیکھا تھا جلسہ جی مجھے پتا ہے میں نے وہاں سے ڈائریکٹ انفرمیشن لی ہے اور وہ جلسہ ٹھیک تھا لیکن ایکسٹر آرڈنری نہیں تھا اچھا وجہ یہ ہے کہ جس جنگہ وہ جلسہ ہوا ہے وہ شہر کتم پڑھائے جی آشا تی سیکنڈ مجھے نہیں زیادہ ٹائم ملے گا آپ کو زیادہ ٹائم ملے گا دیکھیں باتتا ہوں آپ کو دیکھیں وہ جلسہ ہے وہ جلسہ ہوا ہے وہ ان کے جیل کھانے کے سامنے جو سڑک ہے ایک بڑی اس سڑک پہ جلسہ ہوا ہے جس میں ڈیپت آپ دے سکتے ہیں چوڑائی اس میں کچھ نہیں ہے اچھا بارہ لیے ابھی تک بات یہ بنی کہ یہ علامتی رہے گا اس سے آگے نہیں اچھا خاور آپ تو کچھ کہنا تو چاہ رہے اس کے ساتھ ذرا سینٹ چوئیمنٹ سینٹ کی تبدیلی کو بھی جوڑیے گا یکم اگست کو اجلاس جو طلب کر لیا گیا کیا حکومت نے ہتھیار ڈال دی ہے دیکھیں ہتھیار ڈالنے والا تو ایشوی کوئی نہیں ہے میں تو پہلے دل سے کہہ رہا ہوں جمہوری عمل ہے اگر سمجھتی ہیں اپوزیشن پلیڈیکل پارٹیز جن کے ان کے پاس ایک سریعت موجود ہے ان کو ووٹڈ کر سکتی ہیں اور انہوں نے جو ایک تحریکی عدم اعتباد جمع کروا دی ہے تو بالکل ہونا چاہیے اس پہ ووٹنگ اتھیار ڈالنے والی کونسی بات ہے جب ووٹ کاؤنٹ ہوگا اس دن پتا چل جائے گا خبکی دیتی نا سادق سنجرانی صاحب کو اجراء عظم نے اس لیے کہہ رہے دیکھیں دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہیں خابر ایک ٹیکنیکل پوائنٹ اگر آپ مائن نہ کریں خابر ایک پوائنٹ چونکہ آج نا آج کے اخبارات میں سادق سنجرانی صاحب کا ایک بیان ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ چیئرمن سینٹ کی عدم اعتماد کے حوالے سے نہ ہی کوئی طریقہ کار ہے نہ کوئی روایت ہے آج کے بیان کے بعد اب یکم اگست کو جو دیکھیں اس پہ تھوڑا سی روشنی ڈال دیں جی نہیں بالکل آپ دیکھیں ایک تو پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کسی سیٹنگ چیئرمن سینٹ کے اگینس تحریکی عدم اعتماد آ رہی ہے ٹھیک ہے دوسری جو وہ بات یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ریکوزیشن والا سیشن ہوتا ہے چونکہ اس کو چیئرمن سینٹ نے کال کرنا ہوتا ہے تو اسی کے اگینس تحریکی عدم اعتماد یہ ایک نئی چیز ہے لہٰذا جو روٹین کا سیشن جو آج کال کر لیا ہے پریزیڈن پاکستان نے کیونکہ آنی طور پر پریزیڈن کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے لہٰذا ان کو وہ سمن ہو گیا ہے پہلی تاریخ کو پتہ چل جائے گا کس کے پاس اس کا مینڈٹ ہے یہ نہیں ہے ہمیں بالکل اس میں نہیں کچھ آپ کو بھی کوشش کرنی پڑ لی ٹھیک ہے وقت ہمارے پاس کم ہے کانکلوڈ کیجئے گا خاور اچھا دوسری بات دیکھیں نہیں دیکھیں وہ میں جو سلمان صاحب سے کہہ رہا تھا اس دن جب پریس کانفرس ہو رہی تو سلمان صاحب نے کافی لمبی چوڑی وہاں پہ سوال کیا یا تقریر کی تو کافی خوشی کا اظہار کیا کہ وہ شہباز صاحب نے تو میں اس طرح تھوڑا سا پیار محبت کا اظہار کر دی ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے کہ پیار محبت کا اظہار ہے آیاز صاحب آیاز صاحب آصفی زلداری صاحب کو نواز شریف صاحب کو یہ اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں آپ نہیں نہیں صرف اپوزیشن نہیں تھوڑا اپوزی تھوڑے جذبات کو آپ نیچے کریں یہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا پاس کر رہی ہے برداشت کرنا دیکھیں وہ نہیں رہا جاتا پھر بات آ جاتی ہے یہ آپ برداشت کریں تھنڈا رہے ہیں باری باری اور اگر اندر آگ لگی اور پھر کیا کہہ اور یہ جو ہے نا یہ دیکھیں شہباز شریف نے تاریخ اتنی پڑی ہے جتنی ہم نے پڑی ہے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ہٹلر بن گیا اور یہ ہٹلر ہوتا تو آپ کو سمجھ آ جاتی کہ ہٹلر نے کیا کرنا تھا یہ تو تھنڈا تھنڈا وہ ہے منڈی باؤدین ایسے وہ پتا چال رہا ہے کہ گرفت آریان ہوئی فلانے کی سارا کچھ یہ فیصلہ باد ادھر ہے وہ کر کے آگ لگی ہوتا ہے ایسے ایسے لگی لی چاہیے یہ موسم ہے برداشت کرنا پڑے گا ٹھیک ہے چلنا پڑے گا ٹھیک ہے چھلنا پڑے گا یہ جھلنا پڑے گا اور جذبات کو تھوڑا ڈاؤن رکھنا پڑے گا جوش سے نہیں ہوش سے کام دینا پڑے گا ایک چپ سو سکھ کا فامولہ اپنانا پڑے گا اور جب ہم اگلے افتحاف سے ملاقات کریں گے تو یہاں میں سیاہ اپوزیشن منا چکی ہوگی پھر دیکھیں گے اس پر بات کریں گے کہ وہ کیسا راد آزن پرگرام کے والے سے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگلے پرگرام تک کے لئے لنے کے بعد